بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل پیشے ختمت ہے اردو نوویل جنت کے پتے وہ سر ہلا کر واپس پلڑ گیا بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی وہ جب تک اندر آئی عبدالرحمن اوپر جا چکا تھا وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی تیسری منزل پہ عبدالرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم دا تھا بہارے نے چوکٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا عبدالرحمن پزل باکس علماری میں رکھ رہا تھا علماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیٹ کی سائٹ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی عبدالرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاسر تھا اببہ آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوتل میں تھے مرمرا ہوتل ٹاکسم میں واقع تھا ہیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوتل بہار سے ہی دیکھا تھا اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائی کرتی کہ اببہ اب اسی ہوتل میں رہ رہے تھے اس کا ڈروم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا ڈی جے ابھی تک وہیں تھی وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی حالے نے کلٹروم بدل لیا تھا اب وہ ڈی جے کے بنگ پہ منتقل ہو گئی تھی البتہ ان دونوں نے اس بنگ سے ملکہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی وہ تین نو گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھی جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا اسے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی فائنل میں آخری ہال پہ مزوہ کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا اس نے اس کی بات کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی بعض دکھ اصل واقعہ سے بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ پڑ گیا ہے اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے ہوئے پاس بہت سے واقعات تھے وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں آج چھوٹی تھی اور اب اسے اببہ سے ملنے جانا تھا سو اب وہ اسی لئے تیار ہو رہی تھی جو گہرا سبس فروک اس نے پہنا تھا یہ وہ ہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھوپو کی گھر پہن کر گئی تھی بلکل پاکستان کا چھنڈا لگ رہی ہو کچھ یاد کر کے وہ اداس سے ہو گئی اور پوفیوم اٹھایا ابھی اس نے اس پر نوزل پر انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیختی ہوئی آئی چہکتی ہوئی آئی یہ کیا کر رہی ہو اچھی لڑکیاں اتنا تیز پوفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی وہ ایک دم سے رک گئی اوف آئیشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی اسے ان باتوں کو اپنی ذہن پہ ہاوی نہیں کرنا چاہئے اس نے دوبارہ سپریے کرنا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پوفیوم واپس ہی رکھ دیا اپنے پازو کے اپری حصے پہ دھاغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی سکن کلر کا بینڈش لگا چکی تھی فراک کے شفون کی اس تینوں سے پازو چھلگتے تھے کلر پینڈ نے ان کو ڈھاپ لیا تھا اس نے سبس ڈوبٹا ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی وہ اپنے ذہن میں گونچتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑیاں اتر رہی تھی اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلان کر آئی اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اندھیرے پہ اندھیرے لہر پہ لہر صبح کا وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرہ لگنے لگا تھا اس کی روشنی کہاں تھی وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دی انجمبا جی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی انجمبا جی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلی جانیا تھا پھر مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی انجمبا جی میرے بالوں کی فرنش بیڈ بنا دیں گی اس نے خود کو کہتے سنا ہاں ہاں شیئر ادھر بیٹھو انجمبا جی برش لے کر اس کی بال سوارنے لگیں ہایا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے فرانسیسی ترس کی چھوٹی کے باری بل باندے ہوئے وہ حیرت سے گئے اٹھیں وہ ذرا سی چونکی کیا ہوا ہے تمہاری سکیلپ کی جل کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے چھالے ہوئے تھے بالوں میں نہیں ایک شیمپو رییکٹ کر گیا تھا بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی چھوٹی بناتے ہوئے بال کھنچ رہے تھے اور سر کی جل درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی آئیشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں آئیشہ نے تفصیل سے کبھی نہیں بتائی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقع کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا اسے پتا تھا وہ فرنچ پیٹ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی حسین اور مومن گورسل شیٹل سے اتر رہے تھے جب وہ سٹاپ پر پہنچی موتسم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے وہ نرم مسکرات کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی وہ واپس آ جائے پھر موتسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہلی حل کرنے کی کوشش کرے گی مرمرا ہوتل ٹاکسم ڈسٹریکٹ میں واقعہ تھا شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو خیرہ کردہ منظر وہ پتلی ہیل سے پور اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی اببہ نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہوں گی اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے تھے ان کا اس کی طرف روح تھا وہ کھڑے کسی سے گفتگو کر رہے تھے وہ ان کی طرف سے طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگا اببہ کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سل بن گئے اببہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے گویا کرن کھا کر ہیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری رہ داری میں آگے بڑھ دی چلی گئی صد شکر کہ اس ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی یہ ناقابل نفرش شخص کہاں سے آگیا وہ اس کا سامنا کیسے کرے وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے کتار میں بیسن لگے ہوئے تھے ایک طرف رومز کے دروازے بات رومز کے دروازے تھے ایک طرف ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی ہیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے تھی ڈالی کا خردرا ہاتھ اس کی اس کا فرائنگ پین مگر یہاں کوئی ڈالی نہیں تھا جو اس کے لئے آ جاتا وہ اکیلی تھی کس سے مدد مانگے اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا مگر شاید اب کی بار اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا طویل گھنٹیاں جاری تھیں اٹھا بھی لو وہ فون کان سے لگائے کو صدا سے کھڑی تھی آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک سخموں کی نشان مندمل ہو چکے تھے پانچویں گھنٹی پہ جہان کی آواز آئی آپ کا یہ جہان کی خمار آلود آواز سکون جی آپ کا مطلوب نمبر اس وقت سو رہا ہے برائے کرم کافی دیر بعد رابطہ کریں شکریہ جہان تھو اور میری بات سنو وہ جھلاس ہی گئی تھی میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھ سونے دو میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہکڑل پہنچو اببہ آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا اس کی آواز میں بے بسی آگئی تھی ساتھ کھڑی لڑکی بالوں کو انچے جھوڑے کے ساتھ باندھ رہی تھی میں نہیں آرہا مجھے آرام کرنے دو تمہارے ریسٹورین میں توڑ پھوڑ کی تھی نا انہوں نے بہت اچھا کیا تھا تم کوئی اسی کابل اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کھا دی تو لڑکی اب بیزن کی سلاپ پہ رکھا سکاف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی حیاء چل لمی سے اسے بے خیالی میں دیکھتی رہی پھر کسی میکنے کی عمل کی تحت اس نے شانوں پہ پھیلا ڈوبٹا اتارا اور سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندی پہ ڈال لیا سب ڈوبٹا کو ڈوبٹا کرنکل چارج اٹھا اور چار وطراف صفیق موٹی پائپن ہوئی تھی پاکستان کا جھنڈا کندے آستین کلائیاں تک ڈوبٹے میں چھپ گئی تھی مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی شاید نہیں لیکن کس کو کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پر سکون ہو گیا اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں جاتی تھی اور یہ سب اللہ تعالی کو راضی کرنے کی لئے نہیں کر رہی تھی وہ تو شاید اپنا دفاع کر رہی تھی نیکی اللہ تعالی کا خوف اسے اب بھی ان سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا اببہ ان کے اقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلتے اوہ مائی چائلڈ اببہ خوشی سے آگے پڑے وہ ایک رسمی سی مسکراہت لبوں پہ سجائے اببہ سے ملی اور لاغاری انکل کو فانسل سے سلام کیا بیٹا یہ لاغاری ہے میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید مجھے تو آپ جانتی ہوں گی ہم پہلے بھی مل چکے ہیں ولید ایک مقصوص مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا مجھے یاد نہیں میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ اببہ کی طرف مڑی اور اپنی بات کارت عمل آنے سے پہلے ہی بولی آپ کو کدھر لے جاؤں اببہ استمبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے میرا خیال ہیں انکل استقلال سٹریٹ چلتے ہیں اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے ولید کی مسکراہت ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا استقلال سٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کا بارز اور نائٹ کلپ کی طرف ہی تھا جہاں تم کو تو زیادہ جانتی ہوگی نا استمبول کو اببہ مسکرا کر بولے تھی میرا خیال ہے اببہ ہم بلو موسک نیلی مسجد چلتے ہیں میں جہان کو بھی بتا دوں اس سارا پرگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی جہان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان اسے مزید کوفت ہوئی اسی کوفت زدہ انداز میں اس نے میسج میں لکھا ہم بلو موسک آیا سوفیا اور ٹاپ کیپی جا رہے ہیں تم اسی جگہ آجوا اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی یہ بات لکھ کر فورا جواب آیا تھا فائن اب میں تم سے تو واقعی کبھی بات نہیں کروں گی تو کیا ٹیکسٹ کروگی ساتھ ہی ایک معصوم سام مسکراتا چہرہ بھی تھا اس نے جواب نہیں دیا اگر وہ سامنے ہوتا تو آیا سوفیا اور ٹاپ کیپی ساتھ ساتھی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب اسطمبول کا مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے مگر اب سب بدل چکا تھا